پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہتر ہے دنیا وہ مافیہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے گوہ کہ اللہ کے راستے میں آپ ایک صبح نکلے ہیں یا ایک شام نکلے ہیں فرما اتنا نکلنا جو ہے یہ جو ہے وہ گوہ کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضلت بتائی ہے اور فی سبی اللہ کا سب سے اولین مصداق جو ہے وہ جہاد ہے کہ میدان جہاد کے در جب مجاہد نکلتا ہے صبح میں نکلے یہ شام میں نکلے تو اس نکلنے کی قدر و قیمت یہ ہے کہ دنیا وہ مافیہ سے یہ عمل جو اس کا بہتر اور افضل ہے بلکہ یہ محدث نے لکھا ہے کہ یہاں لغدوتن اور روحتن کے اوپر تنوین ہے اور یہ تنوید تنکیر کے لیے ہے تنکیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی آپ اللہ کے راستے میں نکل گئے صبح کے وقت میں یا تھوڑا سا شام کے وقت میں نکل گئے تو تھوڑا سا یہ نکلنا جو ہے کیونکہ یہ تنکیر کے لیے ہے اور یہ تنوین قلت پر دلات کرتی ہے تو تھوڑا سا بھی نکلنا جو ہے پوری شام صرف کرنا ضروری نہیں پوری صبح صرف کرنا ضروری نہیں تھوڑا سا حصہ بھی اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل گئے تو فرمایا کہ دنیا وہ مافیا سے بہتر ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور اولین مستاقب نے بتایا کہ میدان جہاد اور اس کے بعد جو بھی جد و جہد دین کے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے اور دین کی اشاعت اور دفاع اسلام کے لیے جو بھی جد و جہد ہے وہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے کیونکہ دعوت تبلیغ میں نکلنا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے دعوت تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں سہروزے کے لیے نکلتے ہیں چلے کے لیے نکلتے ہیں چار مہینے کے لیے نکلتے ہیں عاشرے کے لیے نکلتے ہیں سال بھر کے لیے نکلتے ہیں تو گویا ہے کہ آپ دیکھیں تھوڑا سا وقت اگر صبح شام کا وہ اللہ کے راستے میں صرف کر دیں تو دنیا وہ مافیا سے بہتر ہے اور جو شاعت ایک سال کی جماعت بھی نکل گیا تو اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا جو سہروزہ پورے تین دن کے لیے نکل گیا اللہ کے راستے میں اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا اس لئے تو اس میں عبادات کا جرسواب بھی بڑھ جاتا ہے اس میں تسبیات اور طاعت کا جرسواب بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اللہ کے راستے میں تو گویا ہے کہ جتنے بھی عامال و اشغال جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا مقصود ہو اور اللہ کے رضا اور دین کی سربلندی کے لیے نکلے وہ سب کے سب افراد فضیلت میں شامل ہیں یہاں تک آپ گھر سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی نیت کر لیں کہ اللہ کسپ معاش کے لیے اس لئے جا رہا ہوں کہ آپ نے تو حکم دیا کہ کسپ معاش کریں اور آپ ہی کا رضا کے لیے میں کمانے جا رہا ہوں اور آپ ہی کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہوں تاکہ بیوی بچوں کو جو عزت کی روٹی دے سکوں ان کے تن پر کپڑا پینا سکوں ان کے سر پر چھت جو ہے وہ بناوا سکوں تو گویا کہ میں آپ ہی کا حکم ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے میں ان سارے رشتوں کے تقدس کا خیال کر کے میں نکل رہا ہوں تو گویا کہ یہ نیت کر لے گا اس نیت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہ نکلنا یہ جو ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہو جائے گا کیونکہ ہمارا دین تو نیت پر ہے نیت پر ہے اس نیت المومن خیر من عملی اس لیے حدیث میں فرما کہ مومن کی جو نیت ہے اس کی عمل سے بھی بہتر ہے کیونکہ نیت تو آپ بہت عالی عرفہ قسم کی قائم کر سکتے ہیں بھلے عمل کے اندر کوتائی ہو جائے لیکن نیت تو آپ عالی رکھیں عالی نیت رکھیں تو گویا کہ دنیا کی جتنی بھی اشغال و عمال ہیں ہر ایک میں جب آپ جو ہے وہ دین کے اور اللہ کی اور عبادت و تعالیٰ کی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو جائے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر بنا دیتے ہیں اس قدر عجر ثواب دیتے ہیں تبیم اللہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا و مافیہ سے بہتر کیوں کہا کہ یہ نکلنا جو اللہ کے راستے میں صبح یا شام میں بہتر کیوں ہے کہتا فرمایا بہتر اس لیے کہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو ہے آپ کا نکلنا یہ جو ہے اللہ کے راستے میں تو یہ دنیا مافیہ سے بہتر اس لیے ہے کہ آپ کا وہ نکلنا اور اس کا جو عجورت ثواب ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نام خیر کے اندر لکھ دیا گیا وہ ثواب بھی اس کا دائمی اور وہ نیک عمل بھی نام عمال میں محفوظ وہ تو ہمیشہ رہنے والا ثواب ہے اور جبکہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ تو فانہ ہونے والا ہے کب تک دنیا رہ گی یا یہ شخص دنیا میں نہیں رہ گی یا دنیا نہیں رہ گی تو یہ سب ختم ہو جانے والا ہے کیونکہ دنیا اور دنیا مافیہ یہ سب فانی ہیں اور عجورت ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی باقی زندگی میں عطا کیا جائے گا تو فرمائے اس لئے باقی جو ہے وہ فانی کے اوپر مقدم ہوتا ہے بھلے فانی جتنا بھی بظاہر جو زرق برق نظر آتا ہو لیکن باقی جو ہے وہ اس کے اوپر مقدم ہیں ایسے یہ کہ اگر آپ کی اپنی اپنی ذاتی جھوپڑی وہ بہتر ہے کسی غیر کے محل سے غیر کے محل میں اگر چار دن ٹھہرنے کو آپ کو موقع مل بھی گیا تو وہ کیا مل ہے چار دن بعد آپ بھی نکلا ہے کیونکہ آپ کا رہنا وہ عارضی ہے لیکن یہ آپ کا جھوپڑا جو ہے یہ آپ کا ٹوٹا پھوٹا کوٹھا یہ گھر جو ہے یہ آپ کا دائمی ہے کوئی نکالنے والا نہیں تو گویا کہ یہ دائمی گھر اس عارضی گھر سے بہتر اس عارضی محل سے بہتر ہے تو بلکل اسی طریقے سے یہ دنیا فانی ہے اور دنیا میں جو کھچ ہے یہ سب فانی ہے لیکن جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے تو اس کا جرسوا باقی رہنے والا ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ اصل میں اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک لشکر ایک لشکر جو وہ روانہ کیا دوسری ویعت میں آتا ہے لشکر روانہ کیا جس میں عبدالعب نے روا صحابی بھی تھے لیکن عبدالعب نے روا صحابی وہ لشکر کسا نکلے نہیں اب یہ لشکر اسلام جو مجاہدین کا نکل رہا ہے میدان جیاد کی طرف کوئی بھی مارکہ اس کے لئے جا رہا ہے لیکن عبدالعب نے روا نہیں نکلے وہ ٹھہر گئے وہ کس لئے ٹھہر گئے انہوں نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ نماز ادا کروں آپ کی پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کروں پھر نکلتا ہوں جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالعب نے روا کو بھلایا کہ ابھی تم نکلے نہیں کہا کہ میں اصل میں آپ کی پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا تھا اس لئے میں یہ نکلا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی کہ فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تو فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر جو کچھ ہے ساری کی ساری دنیا اور دنیا کے خزانے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو تم اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو صبح کو نکلنے کی فضیلت تھی صبح کو جو مجاہدین اسلام نکل گئے اب اللہ کے راستے میں وہ جو فضیلت ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے اگر تم جائے وہ دنیا کے خزانے سارے جائے وہ اللہ کی طاعت کے اندر جو اگر خرچ کر دو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کا عجر جو ہے اس صبح کے نکلنے کے برابر نہیں ہو سکتا تو گویا ہے کہ اس کے اندر اس بات کی تائید ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کتنی بڑی قیمت رکھتا ہے اور حقیقت ہے یہی وہ اصل بات ہے کہ جو ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیونکہ حکم انسان کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے جب آپ نے حکم دے دیا کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں تو نکل جاؤ اب آپ اپنی خواہش اور اپنی یہ اس کی چاہت کے نتیجے میں آپ کی پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یقینہ بڑی فضیلت ہے لیکن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت اور بروقت جانے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت کر دی کہ نہیں آئندہ ان سے نہیں کرنا برفت وہاں نکلو اللہ کے راستے میں اس لئے کہ وہاں مجینہ اسلام کی ضرورت ہے اور تم یہاں نواز کی فضیلتیں حاصل کر رہے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی کے رضا کی نیت سے کرنا یہ بہت بڑی قیمت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے جو کریں اللہ کے لئے کریں اور آخرت کے لئے کریں دنیا تو اللہ نے مقدر کر رکھی ہے وہ کہیں جانے والی نہیں انشاءاللہ وہ قدموں میں آ کے رہے گی آمین یارب العالمین